اس ویڈیو میں بات کریں گے بلیک ہولز کے بارے میں بلیک ہولز یونیورس کے سب سے پر اصرار اور ایکسٹریم آسمانی اوبجیکٹ میں سے ہے یہ وہ ریجنز ہوتے ہیں یہاں گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز حتیٰ کے روشنی بھی وہاں سے نکل نہیں سکتی بلیک ہولز کی تھیوری پہلی مرتبہ البرٹ اینسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی تھیوری سے آئی اور اس کی تصدیق بعد میں اوبزرویشن سے ہوئی بلیک ہولز کا پروسس کیا ہوتا ہے بلیک ہولز کے بنانے کا عمل کئی مختلف مراحل پر مبنی ہوتا ہے لائک سٹار کلیپس ہے تو جب ایک میسیف سٹار اپنی زندگی کے آخری مراحل میں پہنچتا ہے اور اپنا نیوکلئر فیور یعنی ہائیٹروجن ختم کر دیتا ہے تو اس کا کور کلیپس کر جاتا ہے اسی طرح سنگلیریٹی ہے تو کور کلیپس ہونے کے بعد ایک بہت چھوٹا اور انفینٹ دینس پوائنٹ بناتا ہے جسے سنگلیریٹی کہتے ہیں یہ سنگلیریٹی ہے بلیک ہول کا مرکزی نکتہ ہوتا ہے سو نیکسٹ ایونٹ ہوریزون ہے تو بلیک ہول کے اردگرد ایک امیجنری وانٹری ہوتی ہے جسے ایونٹ ہوریزون کہتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی چیز حتیٰ کے روشنی بھی واپس نہیں آسکتی ایونٹ ہوریزون کے بعد بھی کوئی چیز بلیک ہول کی گرائیوٹی سے نہیں بچ سکتی نیکسٹ بات کرتے ہیں ٹائپس آف بلیک ہول کی تو فرسٹ اف آل ہے سٹیلر میس بلیک ہول یہ بلیک ہول وہ ہوتے ہیں جو میسیف سٹار کے کولیپس ہونے کے بعد بنتے ہیں ان کا میس کچھ سروجوں سے لے کر کچھ ہزار سروجوں کے برابر ہوتا ہے سپر میسیف بلیک ہول ہے تو یہ بلیک ہول گلیکسی کے مرکز میں پائے جاتے ہیں اور ان کا میس ملین یا بلین سروجوں کے برابر ہوتا ہے ہماری ملکی وی گلیکسی کے مرکز میں بھی ایک سپر میسیف بلیک ہول ہے جسے ہم Sagittarius A کہتے ہیں اسی طرح Next Intermediate Mass Black Holes ہیں یہ Black Holes Stellar اور Super Massive کے درمیان ہوتے ہیں اور ان کا Mass ہزاروں سروجوں کے برابر ہوتا ہے اور ان کی خوج ابھی تک مکمل نہیں ہوئی اسی طرح اس کی کچھ ایکزامپلز ہیں Like Cygnus X1 ہے یہ ایک Stellar Mass Black Holes ہے جو Cygnus Constellation میں ہے اور اس کے اوربیٹ میں ایک Companion Star بھی ہے جو اس Black Holes کی موجودکی کا ایک سبوت ہے Cygnus X1 سے Strong X-ray Emission observe ہوئی ہیں جو کہ ایکریشن ڈسک کے گرم ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے Next risk کی ایکزامپل ہے Sagittarius A یہ ہماری Milky Way Galaxy کے مرکز میں ایک Super Massive Black Holes ہے اس کا Mass تقریباً 4 ملین سروجوں کے برابر ہے اسی طرح Messier 87 ہے یہ Black Holes ملین سروجوں کے مرکز میں ہے اور یہ وہ پہلا Black Holes ہے جس کی تصویر 2019 میں Event Horizon Telescope کے ذریعے لے گئی تھی اس Black Holes کا Mass بلین سروجوں کے ایکول ہے Next risk کی امپورٹنٹس کی بات کریں تو Black Holes ہمیں Gravity کی Extreme Conditions کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے جو General Relativity کی Fundamental Test کو Verify کرتے ہیں Black Holes کے اردگیرد سپیس اور ٹائم کے بینڈ ہونے کا Observation بینڈ ہونے کے Observation ہمیں سپیس ٹائم کی بہیویر کو سمجھنے میں کافی حلپ کرتا ہے So next Galactic Evolution میں بھی اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹس ہے Super Massive Black Holes Glaxis کے مرکز میں موجود ہوتے ہیں اور یہ Glaxis کی فارمیشن اور ایبولیشن میں سنٹرل رول ادا کرتے ہیں Black Holes کے اردگیرد گیس اور ڈسٹ کی ایکریشن ڈسک Glaxis کے سنٹرل ریجن میں اینرچی اور ریڈییشن کی امیشن کا سورس ہوتے ہیں Next Astrophysics اور Theoretical Physics میں بھی اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹس ہے Black Holes کی سٹیڈی ہمیں Quantum Mechanic اور Gravity کے تعلق کو سمجھنا کافی حل کرتی ہے جیسے Black Hole Formation Paradox کا Problem اسی طرح Stephen Hawking کی تھیوری کے مطابق Black Hole کچھ انرچی لوس کرتے ہیں جیسے Hawking Radiation کہتے ہیں اور یہ Quantum Mechanic کے Basic Principles کو ایکسپلور کرنے کا ایک ٹول ہے Next اس کے uses ہیں First of all Space Exploration تو Black Holes کے Collision سے Gravitational Waves امیٹ ہوتی ہیں جنہیں observe کر کے ہم Space اور Time کے نیو فینومینا کو سٹیڈی کر سکتے ہیں اسی طرح Future Space Mission Black Holes کی Gravitational Fields کا استعمال Navigation کے لیے ہم کر سکتے ہیں Next اس کا use Technology Development پہ بھی ہوتا ہے Black Holes کو observe کرنے کے لیے Advanced Telescope اور Imaging Technology 12 ہوتی ہے جو دوسرے Scientific Fields میں بھی استعمال ہوتی ہیں Black Holes کے Data Analysis کے لیے Powerful Computer Logarithm اور Software Development ہوتے ہیں جو Artificial Intelligence اور Big Data Analysis میں بھی کام آتے ہیں Next Scientific Knowledge میں بھی اس کا use ہے Black Holes کی پورسرار Nature لوگوں میں Interest اور Curiosity کو قائم کرتا ہے جو Scientific Knowledge جو فروغ دیتی ہے Black Holes کا Concept Educational Material Resources کا ایک اہم حصہ ہے جو سٹوڈینٹس کو Complex Physics Concept کو سمجھنے میں کافی حل دیتا ہے So Black Holes کا concept clear ہو گیا ہوگا فار مور انفرمیٹیو ویڈیو کائنڈلی سبسکرائب میشینل سبسکرائب